دلکش دنیا کے معزز ناظرین السلام علیکم آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں امریکہ کی ایک پراثرار ترین ائرلائن اور روس میں واقع ایک پراثرار ریڈیو اسٹیشن کے متعلق آگاہ کریں گے جس کے بارے میں آج سے پہلے شاید ہی آپ واقع ہوں لیکن اس پراثراریت کے اشکار ہونے سے قبل نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گینٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو آپ احباب تک آسانی سے پہنچ سکیں تو مخترم ناظرین دنیا بر میں کئی ائرلائنز کام کر رہی ہیں جو اپنے مسافروں کو ٹکٹ خریدنے کے بعد بخوشی سرویس دیتی ہیں لیکن ایک ایسی ائرلائن ہے جس کا ٹکٹ آپ کچھ بھی کر لیں خرید نہیں سکتے اور نہ ہی اس پر سفر کرنے کی کسی کو اجازت ہے یہ ایک ایسی ناقابل یقین حقیقت ہے کہ جس کو جان کر آپ کو فلمیں ڈرامیں بھی اصلی لگنے لگیں گے یہ پرواز لاس ویگاؤس سے اڑتی ہے اور اس کے دم پر کوئی لوگو بھی نہیں اور یہ بالکل سفید ہے اس پرواز پر جو بھی سوار ہوتا ہے اس سے یہ حلف لیا جاتا ہے کہ وہ پرواز کے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گا اور نہ ہی اس راز کو افشان کرے گا ایک تھیوری کے مطابق یہ پرواز امریکہ کے ایک انتہائی حفیہ ملٹری بیس ایریا ففٹی ون نیویڈا جاتی ہے جہاں یو ایف او ٹیکنالوجی رکھی گئی ہے فلائٹ کلپ کے مطابق یہ پرواز امریکی ائر فوس کی جانب سے چلائی جاتی ہے اور یہ میک کیرن کے پرائیویٹ ٹرمینل سے اڑتی ہوئی شمال مغرب میں سفر کرتی ہوئی امریکی ریاست نیویڈا جاتی ہے فلائٹ کلپ کا کہنا ہے کہ ایریا دیگر پروازوں کے لیے ممنوع علاقہ ہے یو ایف او پر تحقیق کرنے والے ایک مصنف نک پاپ کا کہنا ہے کہ ایریا ففٹی ون ایک ایسی جگہ ہے جہاں امریکہ کا جدید ترین ملٹری ہارڈ ویر اور آلات ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص ان پروازوں میں نہیں بیٹھ سکتا اور صرف اہم ترین لوگ یہاں آتے ہیں مخترم ناظرین اب ہم آپ کو امریکہ کے سب سے زیادہ مخالق سمجھے جانے والے ملک یعنی روس کے ایک پر اثرار ریڈیو اسٹیشن کے بارے میں آگاہ کرنے جا رہے ہیں روسی دلدلی علاقے کے وسط میں جو سینٹ پیٹرز برگ سے زیادہ دور نہیں شوکور لوہے کے دروازوں کی بنی امارت ہے دروازے کی زنگالوت سلاحوں کے پیچھے ریڈیو ٹاور ہیں یہ امارت سرد جنگ کے زمانے سے ہی پر اثراریت میں لپٹی ہوئی ہے یہ امارت ایم ڈی زی ایچ بی نامی ریڈیو اسٹیشن کا ہیڈ کورٹر ہے اس ریڈیو کے متعلق آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اسے آپریٹ کرتا ہے یہ پچھلے پینتیس سالوں سے دن کے چوبیس گھنٹے اور ہفتے کے سات دن چلتا رہتا ہے تاہم اس پر چلنے والی ٹیون کافی بددی اور ایک تھی ہے ہر چند سیکنڈ بعد اس میں ایک دوسری آواز شامل ہو جاتی ہے اس ریڈیو پر ہفتے میں ایک یا دو بار ایک مرد یا عورت کی آواز بھی آتی ہے جو روسی زبان میں ایک یا دو لفظ پڑھتے ہیں پوری دنیا میں کوئی بھی شخص اے ایچ زی فور سکس ٹو فائیو فریکونسی سیٹ کر کے اس ریڈیو کو سن سکتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ریڈیو اسٹیشن کی آن لائن فین فالوینگ لاکھوں میں ہے یہ لوگ اسے دی بزر کے نام سے جانتے ہیں اس طرح کے دو اور پر اسرار ریڈیو اسٹیشن دی پیپ اور سیکیو کی ویل بھی ہیں حیرت انگیز طور پر ان ریڈیو اسٹیشن کے سننے والے بھی یہ احتراف کرتے ہیں انہیں نہیں معلوم وہ کیا سنتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اپنی قیمتی عراسی نوازنے کے لیے کومنٹ کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگلی ویڈیو انہیں تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ